635 ہجری کے وسط میں علی بن ورقہ کو اپنے ننے فرزند احمد کے لیے اطالیق کی ضرورت پیش آئی تو یہ ذمہ داری محمود کے سر ڈال دی گئی۔ اس دور میں غلاموں سے تعلیم و تربیت کا کام لینا کوئی مایوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی بلکہ اسے ان کی بڑی ذمہ داری قرار دیا جاتا تھا۔ محمود بلکل انپڑ بھی نہیں تھا۔ تعلیمات اسلامی کے زیور سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے لکھنے کا فن بھی بخوبی آتا تھا۔ اس میں جو خوبی سب سے ممتاز تھی وہ دوسری زبانوں سے آگاہی تھی۔ وہ بڑی روانی اور اہل زبان کے انداز میں بولا کرتا تھا۔ یہ خوبیاں اس کے سابق آکا بند قداری کی عطا کردہ تھی۔ اطالیق بننے کی صلاحیت سے وہ ابھی بہت دور تھا۔ علی بن ورقہ اسے جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کے خیال میں محمود سے بہتر کوئی دوسرا شخص احمد کو ابتدائی تعلیم و تربیت نہیں دے سکتا تھا۔ احمد ایک کن ذہن اور کھل تماشوں کا شاقین بچہ تھا۔ اسے سنبھالنا کافی محنت طلب کام تھا۔ محمود کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ بچہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس نے اپنے آقا سے اس زمن میں بات چیت کرنا چاہی مگر علی بن ورقہ نے دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا۔ اس پہ محمود مجبور سا ہو گیا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اسے ابتدائی اور اخلاقی تعلیم کا آغاز کیا۔ احمد کے پاس روزانہ لاکھ بہانے ہوتے۔ احمد نے بڑے پیار و محبت سے اسے سمارنے کی کوششیں جاری رکھی۔ احمد کبھی کبار تو اس کی باتیں آسانی سے سمجھ جاتا اور کبھی کبار بے حد تنگ کیا کرتا۔ محمود کو جہاں احمد کی تعلیم کی ذمہ داری سونپی گئی تھی وہیں گھر کے کام کاج اور عمرہ کے پاس آنے جانے کی خدمت بھی کرنا پڑتی۔ محمود میں یہ عادت آہستہ آہستہ پختہ ہو چکی تھی کہ وہ کام کو ہر حال میں پورا کیا کرتا۔ چاہے کام کی نوائیت کیسی ہی کیوں نہ ہوتی؟ وقت نے اسے نننی سے عمر میں مسیبتوں اور آزمائشوں سے دوچار کر دیا تھا۔ سال و ماہ گزرتے چلے جا رہے تھے اور محمود جسمانی نشف و نما کے ساتھ ساتھ ایک باعمل اور پرعظم شخصیت کا مالک بنتا جا رہا تھا۔ اس کی کرنجی آنکھوں کا سقن اس کی خوشکلامی اور مزاہ کے پردوں میں چھپ چکا تھا۔ دشت کے چاک کی یادیں ہی اس کا کل سرمایہ حیات تھی جنہیں وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پایا۔ اس کی نننی آنکھوں نے سلطنت خوارزم کی تباہی دیکھی تھی۔ مسلمانہ نے اسلام کی کٹی پٹی لاشیں اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار اس کے ذہن میں آج بھی محفوظ تھے۔ اسے وحشی تاتاریوں سے سخت نفرت تھی جنہوں نے اسے گھر بار سے اکھاڑ کر غلام بنا ڈالا۔ اس کی ماں اور بہنوں کو رونڈ ڈالا۔ اس کے نننے ساتھیوں کو غلامی کا توق پہنا کر وطن سے دور نجا نے کہاں کہاں پہنچا دیا۔ مسلمانوں میں رہ کر وہ خاصہ عذیت کا شکار بھی تھا کیونکہ مسلمانوں میں شائر اسلام اور کتاب اللہ کے احکامات سے کھلا انحراف آیا تھا۔ اس کا خاندان نو مسلم کہلاتا تھا۔ اس کے دادا نے بلخ اور سمرقندی مسلمان تاجروں کی تبلیغی مسائی کی بدولت اسلام قبول کیا۔ اس کے باپ نے سلطنت خوارزم میں پرورش پائی اور شائر اسلامی کی بجعاوری میں نمائی مقام حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے شاہ علاودین خوارزم نے اپنے دربار میں ایک معزز رتبے سے نوازا۔ محمود کے خاندان میں اتمنان اور مالی خوشحالی کی فضا پروان چڑھنے لگی۔ مگر کچھ حاصد درباریوں نے اس کے باپ کے خلاف شاہ علاود دولہ کے کان ایسے بھرے کہ وہ اپنی مدافعت میں کچھ بھی نہیں کر پایا اور اسے اطاب شاہی کو جھیلنا پڑا۔ وہ پابند سلاسل ہوا اور زندان خانے میں دھکیل دیا گیا۔ یہی وہ دور تھا جب سے محمود کے گھرانے پر آزمائشوں اور مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور ان کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ اس کی مشفق ماں نے خود کو اور اپنے بچوں کو حاصد درباریوں کے ستم سے بچانے کے لیے اپنے آبائی وطن دشت قیچاق میں پناہ لی مگر تقدیر کی آزمائش کا دور ابھی اختتام کو نہیں پہچا تھا۔ اس لیے منگولوں اور تاتاریوں کے لشکر ان کے علاقوں کو رونتے ہوئے ہر طرف دندنانے لگے۔ اس کی ننی آنکھوں نے اپنی ماں اور بہنوں پر ٹوٹنے والے ستم کو بھی دیکھا تھا۔ اپنے دوسرے بھائیوں کو قتل ہوتے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا تھا۔ تہذیب و تمدن سے نا آشنا وحشیوں نے اسے کئی سال تک اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور پھر مسلمانوں سے اس کی قیمت وصول کر لی۔ یہ کیسا انصاف تھا کہ مسلمان کے آزاد بچے پہلے تو قیدی بنائے گئے اور پھر ان کو قیمتاً لوٹا دیے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں خرید کر آزاد کر دیا جاتا اور اپنے بچوں میں ملا کر عالی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جاتا مگر ان کے آقاؤں نے بھی انہیں غلام کے درجے سے زیادہ نہ سمجھا اور ان میں سے کئی ان کے ظلم و ستم کی چکی میں پس کر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کوکیشی سفید فام غلاموں کی آمد نے جہاں مسلمان عمرہ میں رقابت کی فضا پیدا کی وہیں ان کی جمع مردی اور بہادری نے بڑوں کے دل بھی جیت لیے۔ محمود کو ایسا موقع میسر نہ آیا کہ اس کی بہادری اور جمع مردی کے جاہر کھل کر سامنے آتے۔ وہ تو علی بن الورقہ کے گھر میں کسی بیکار شیع کی مانند زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ علی بن ورقہ اسی زوم میں اتراتہ پھرتا کہ اس کے پاس سفید فام غلام ہے۔ پھر جب ہمات کے دوسرے عمرہ کے پاس بھی سفید فام غلام آگئے تو محمود کی حیثیت سانوی ہو گئی۔ وہ احمد کے ساتھ مغزماری میں الجا رہتا۔ احمد کی نالائقی نے اسے بے حد تنگ کر رکھا تھا۔ ایک آدھ بار اس نے تیش کے عالم میں اس کو دو ہاتھ لگا دیا جس پر اسے اچھی بھلی سزا سہنا پڑی۔ علی بن ورقہ کے بیوی امی داجلہ اپنے شاہر کی طرح بدمزاج اور اترانے میں دو ہاتھ آگے تھی۔ وہ احمد پر سختی کو برداشت کرنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ احمد کی نالائقی اور خرابی کا کوئی صحیح معنوں میں ذمہ دار تھا تو وہ امی داجلہ تھی۔ محمود علی بن ورقہ کے گھر میں رہ کر وقت کے ساتھ ساتھ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ ہر کام کو بڑی سوچ بچار کے بعد عمل میں لایا کرتا۔ اسے مار پیٹ کا کوئی رنج نہیں تھا مگر وہ اپنی ذات کو زلت کی پستیوں میں گرانے سے اجتناب برتتا۔ ایک دن امی داجلہ کی نند فاطمہ اپنے بھائی سے ملنے دمشق سے ہمات آئی۔ وہ ایک ہفتے تک وہاں مقیم رہی۔ وہ اکثر محمود کو دیکھ کر کسی گہری سوچ میں ڈوب جایا کر دی۔ بھاوج نے ایک ہفتے تک اس کی خوب خاطر مدارت کی اور اس کے سامنے اپنی امارت کے ایسے ایسے پل باندے کہ فاطمہ جل بھن کر رہ گئی۔ فاطمہ کا شوہر دمشق کے دربار میں پہردار کی حیثیت سے متعین تھا۔ امی داجلہ کو اس بات کا بڑا زوم تھا کہ اس کی نند ایک معمولی گھر میں بیائی گئی ہے۔ وہ جب بھی اس سے ملتی تو اس بات کا احساس دلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی تھی کہ اس کی مالی اور معاشرتی حیثیت بھائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جس دن فاطمہ نے واپس لوٹنا تھا اس دن علی بن ورقہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ اگر بھائی کا انتظار کیا جاتا تو رات پڑ جاتی۔ فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بھائی سے ملے بغیر ہی رخصت ہو جائے۔ اس نے امی داجلہ کو اپنی خواہش سے آگاہ کیا تو اس نے بلا کو ٹلتے دیکھ کر فوراں ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی دوران احمد کھیلتا ہوا وہاں آ گیا۔ فاطمہ نے اسے اپنی جھولی میں بٹھایا اور پیار کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں امی داجلہ نے بڑھ ہانکی کہ اس کا بیٹا بڑا لائق ہے۔ فاطمہ نے غیر شعوری انداز میں اس سے ایک دو سوال کیے جن کے وہ صحیح طور پر جواب نہیں دے پایا۔ فاطمہ نے بچہ سمجھ کر بات کو ذہن سے نکال دیا اور کسی لمحے احمد بھی اس کی جھولی سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ امی داجلہ کے دل میں احمد والی بات مسلسل چھپتی رہی۔ اس کا سارا خیال احمد کے معاملے میں مرتقض رہا۔ جو خفت اور خجالت اسے محسوس ہو رہی تھی اس سے فاطمہ لا علم تھی۔ محمود اچانک کسی معاملے کے بارے میں پوچھنے کے لیے وہاں چلا آیا۔ امی داجلہ تو پہلے ہی بری بیٹھی تھی وہ اس کی شکل دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ چھڑی سے اس نے محمود کو خوب مارا۔ محمود حیران و پریشان چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ فاطمہ پہلے تو کچھ سمجھ نہ سکی کہ کیا ماجرہ ہے مگر جلد ہی بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس نے فوری طور پر دخل اندازی مناسب نہیں سمجھی مگر جب امی داجلہ کا غصہ کسی حد تک تھنڈا ہو گیا اور محمود نیلزدہ بدن کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا تو فاطمہ نے اپنی بھاوج کو نصیحت کرنا چاہی۔ امی داجلہ نند کی نصیحت بھلا کیسے سن سکتی تھی۔ اس نے جلاپے میں کہا فاطمہ خاتون اگر تمہیں اس غلام سے اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ فاطمہ اس کی بات سن کر کسی سوچ میں پڑ گئی۔ سوچ لو امی داجلہ اگر میں اسے لے گئی تو تم ہی پچتاؤ گی۔ تم ایک دفعہ لے جا کر تو دیکھو خبیص اتنا کھاتا ہے کہ تمہارا میاں ایک اور ملازمت بھی کر لے تب بھی اس کی خوراک پوری نہیں ہو سکے گی۔ امی داجلہ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ امی داجلہ فاطمہ نرمی سے بولی۔ کھانے والے کے رزق کا انتظام خدا کرتا ہے۔ تمہیں وہ اگر بار لگتا ہے تو مجھے دے دو۔ لے جاؤ بلکہ اسی لمحے اسے لے کر اپنی شکل گم کرو۔ اسی وقت میرے گھر کی دہلیز پار کر جاؤ۔ میں تمہیں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ امی داجلہ زج ہوتے ہوئے بولی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے محمود کو آواز دی۔ محمود ابھی بھی اپنی چوٹیں سہلا رہا تھا کہ دوبارہ طلبی پر سہم گیا۔ وہ سستی سے چلتا ہوا وہاں پہنچا۔ خبیص امی داجلہ نے آنکھیں نکالی۔ تجھے کہا گیا تھا کہ احمد کو اچھی تعلیم دے تاکہ وہ اپنے آقا کی طرح دربار میں آلہ عہدے کا مالک بن سکے۔ مگر تُو نے اسے نکمہ بنا کے رکھ دیا۔ تیری اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں۔ تو اس خاتون کے ساتھ اسی وقت یہاں سے نکل جا۔ مگر آقا کیا کہیں گے؟ محمود بمشکل بولا۔ آقا کی فکر چھوڑ انہیں میں خود دیکھ لوں گی۔ تو یہاں سے شکل گم کرنے والی بات کر۔ فاطمہ نے محمود کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے برقے کو سمیٹتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ محمود اس اچانک تبدیلی پر دنگ رہ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فاطمہ کوئی اور نہیں ہے اس کے آقا کی بہن ہی ہے۔ وہ اس کے پاس رہے یا آقا کے پاس وہ انہی کا غلام رہے گا۔ اس نے اپنے ذہن پر زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ خاموشی سے فاطمہ کے ساتھ چلتا رہا۔ حماد سے روزانہ مختلف اوقات میں قافلے دمشق روانہ ہوتے تھے۔ اس دور میں تنہا عورت کے سفر کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ فاطمہ اکیلی تھوڑی تھی اس کے ساتھ محمود تھا۔ وہ دونوں ایک قافلے کے ساتھ دمشق روانہ ہو گئے۔ وہی دمشق جہاں محمود چند سال پہلے بکا تھا۔ شام کو علی بن ورقہ دربار سے واپس لوٹا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنی بہن کی بابت پوچھا۔ امی داجلہ نے بڑی لاپرواہی سے اس کے رخصت ہونے کی اطلاع دی۔ علی بن ورقہ نے بھی بہن کی رخصتی کو اہمیت نہیں دی۔ اس کا دھیان ادھر ادھر کے کاموں میں بٹا رہا۔ کسی موقع پر اسے محمود کی ضرورت پیش آئی تو اس نے کمرے میں سے ہی آواز دی۔ محمود تو نہیں آیا البتہ ایک دوسرا غلام فوراں پیش ہو گیا۔ علی بن ورقہ نے اس کی جانب گھور کر دیکھا اور محمود کو بلانے کا حکم دیا۔ مالک وہ گھر میں نہیں ہے اسی لیے میں حاضر ہوں۔ غلام نے معدب لہجے میں بتایا۔ کہاں گیا ہے یہ خبیص؟ مجھے معلوم نہیں۔ جاؤ اپنی مالکہ کو یہاں بھیجو۔ علی بن ورقہ نے اسے حکم دیا۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ محمود بنا بتائے یا اس کی اجازت کے بغیر رات کے وقت کہیں گیا ہو۔ اتنے میں امی داجلہ وہاں آ گئی۔ محمود کہاں ہے؟ سوال کیا گیا۔ اسے میں نے فاطمہ کو بخش دیا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ دمشق لے گئی ہے۔ امی داجلہ نے ظلفیں جھٹک کر ایک عدا سے بتایا۔ علی بن ورقہ پر تو جیسے بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کمرے میں تیز چھنہ کے کسی آواز گونجی۔ امی داجلہ کا چہرہ پڑھنے والے تھپڑ سے دوسری جانب گھوم گیا۔ وہ حیرت و خوف میں مبتلا اپنے شاہر کی جانب دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ امی داجلہ تڑپ اٹھی۔ اس دو ٹکے کے غلام کے لیے تمہارا ہاتھ آج مجھ پر اٹھ گیا۔ علی بن ورقہ شدید غصے میں کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور وہ بار بار اپنی مٹھیوں کو بھینج رہا تھا۔ تمہیں وہ غلام کیا تکلیف دے رہا تھا کہ تم نے اسے اپنے گلے سے اتار دیا۔ علی بن ورقہ نے بیچینی کے عالم میں کہا خبیص سارا دن روٹیاں توڑتا ہے اور کام ذرا بھر نہیں کرتا۔ ایک احمد کی پڑھائی کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اس میں بھی کام چور نکلا۔ آج تمہاری بہن کے سامنے میری حد تک کروا دی۔ اس نے احمد سے سوال پوچھے اور احمد جاہلوں کی طرح مو ہلاتا رہا۔ بھلا میں ایسے غلام کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ شکر کا کلمہ پڑھو ایک بوجھ تو ٹلا۔ امی داجلہ اپنی لگن میں بولتے گئی جبکہ علی بن ورقہ محض دانت پیستا رہ گیا۔ تم دنیا کی احمق ترین عورت ہو۔ تم ایک ایسے غلام سے ہاتھ دو بیٹی ہو جس کی بدولت تمہارا بیٹا آنے والے وقت میں کسی ممتاز مقام پر پہنچ سکتا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ احمد نالائق اور نکمہ ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر ہی یہ ذمہ داری اسے سونپی تھی اور خدا یا اب میں کیا کروں گا؟ میں کل ہی دمشق جاؤں گا اور اسے فاطمہ سے واپس لے کر آؤں گا۔ میں نے پانچ شو دینار سرک کی قربانی یوں ہی نہیں دی تھی۔ میں نے اس میں ایسے گن دیکھ لیے تھے جو آنے والے وقت میں ہمارے خاندان کا نام روشن کرنے کے کام آ سکتے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نے اسے کوئی خاص کام نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیکار کی روٹیاں توڑتا ہے۔ کام کرنے کے لیے میں نے تمہیں دوسرے غلام لاکر دیئے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کا روشن مستقبل ہے۔ ابھی تو وہ لڑکپن میں ہے مگر تم خود ہی دیکھ لیتی کہ جوانی میں یہ کیا کیا کر گزرتا۔ علی بن ورقہ ہاتھوں کو ملتا رہا۔ امی داجلہ کو اپنے غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے کھسک گئی۔ علی بن ورقہ نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ دوسرے دن وہ صبح صویرے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے قافلے کے ساتھ وہ دمشق روانہ ہوا۔ سپہر کے وقت وہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچ گیا۔ بھائی کی شکل دیکھتے ہی فاطمہ اس کے آنے کا مقصد سمجھ گئی۔ علی خیریت تو ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ہاں بہن، علی بن ورقہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں دراصل محمود کو واپس لینے آیا تھا۔ اس کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ امی داجلہ تو بیوقوف عورت ہے۔ اس نے بینہ سوچے سمجھے محمود تمہیں دے دیا۔ بینہ سوچے سمجھے نہیں بلکہ بلا جبرو کرا۔ چلو ایسے ہی سہی۔ بہرحال وہ میرا ذرخرید غلام ہے۔ میں اسے واپس لینے آیا ہوں۔ اگر میں اسے واپس لوٹانے سے انکار کر دوں تو؟ فاطمہ نے بھمیں سکیڑ کر کہا۔ کیوں انکار کر دو؟ کس حیثیت سے انکار کرو گی تم؟ وہ تمہارا غلام نہیں ہے، وہ صرف میرا غلام ہے۔ میں ہی اس کا آقا ہوں۔ علی بن ورقہ بپھر گیا۔ اسے اپنی بڑی بہن کا ذرا لحاظ باقی نہیں رہا۔ تمیز کے دائرے میں رہو علی۔ اور یہ بات کان کھول کر سن لو کہ محمود اب میرا ہے اور میرے ہی پاس رہے گا۔ تم کیا کوئی بھی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ فاطمہ سخت لہجے میں بولی۔ علی بن ورقہ کے لیے حالات سنگین ہو رہے تھے۔ وہ کسی بھی صورت میں محمود کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ ایک لمبا اور چمکتا ہوا خنجر اس نے پہلو میں سے نکالا۔ فاطمہ بھائی کے اتوار دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تمہاری اتنی جرت بڑی بہن کو خنجر دکھا کر دمکاؤ۔ فاطمہ اس کی بےہودہ حرکت پر جہاں صدمے سے دوچار ہوئی تھی وہیں اس کے غصے کی انتہا باقی نہ رہی۔ میں اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر ہر طرح کی حرکت کا مظاہرہ کر سکتا ہوں۔ اسے تم محض دھمکی مت سمجھو۔ علی بن ورقہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ ہم؟ تمہاری یہ بدتمیزانہ جرت؟ آج تمہاری محبت اور اخلاقی اخدار کی امارت منحدم ہو گئی ہے۔ فاطمہ کے چہرے پر کسی طرح کے خوف کی بجائے گہرہ اتمنان چھایا ہوا تھا جیسے اسے خنجر کی پرواہ ہی نہ ہو۔ علی بن ورقہ بہن کے اس استحکام پر دیوانہ ہو کر جوش میں لرزنے لگا۔ اس کے ہاتھوں پر لرزش سیتاری ہو گئی۔ وہ حقیقتاً بے حد بے سبرہ شخص تھا۔ اس کے قدم بڑھنے لگے۔ فاطمہ کے چہرے پر چھایا ہوا استقلال لمحہ بھر کے لیے تھرکہ مگر وہ بھی کسی اہم فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک ہے اگر آج تم اپنی اصلیت دکھانے کے درپے ہو اور مجھے مارنے پر طل گئے ہو تو آج میں بھی دیکھوں گی کہ بزدل بھائی کے ہاتھوں میں قدرت نے بہن کی موت لکھی ہے یا نہیں۔ فاطمہ ڈٹ کر مقابلے پر کھڑی ہو گئی۔ علی بن ورقہ اپنے مفادات کے جنون میں اس قدر اندہ ہو چکا تھا کہ اسے اپنے سامنے کھڑی بہن کا چہرہ دشمن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب رشتے ناتے بھول چکا تھا۔ اس کے قدموں میں حرکت ہوئی اور وہ فاطمہ کے مقابل پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے کے عالم میں دہکنے لگی۔ اس کا خنجر والا ہاتھ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ فاطمہ نے مضاحمت کی بجائے سینہ تان کر کھڑا ہونا پسند کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ خنجر فاطمہ کے سینے کی جانب بڑھتا ایک آہنی گرفت نے آگے بڑھ کر علی بن ورقہ کی کلائی جکڑ لی اور اس کے جارہانہ عظم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ ہاتھ کیا تھا؟ کسی فولادی پنجے سے کم نہیں تھا۔ علی بن ورقہ نے متحیر نگاہوں سے اس آہنی گرفت کے مالک کی جانب دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے اسے یوں لگا جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ ہاتھ اس کے غلام محمود کا تھا۔ سولہ سالہ محمود اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کا دراز قد علی بن ورقہ سے کہیں زیادہ نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بازوں میں شیر جیسے قوت ابھی بھی نوخیز تھی۔ علی بن ورقہ کو محمود سے اس حرکت کی توقع بلکل نہیں تھی۔ چھوڑ میرا ہاتھ۔ علی بن ورقہ سنبھلتے ہوئے دانت پیس کر بولا۔ تو تو میرا غلام ہے۔ تھا اب نہیں ہوں۔ محمود مختصرا بولا۔ کیا مطلب؟ علی بن ورقہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ خود بخود دھیلا پڑ گیا۔ میں اب تمہارا غلام نہیں بلکہ تمہاری بہن کا غلام ہوں۔ میرا فرض بنتا ہے کہ اپنی مالکن پر اٹھنے والے ہر ناجائز ہاتھ کو توڑ کر رکھ دوں۔ محمود قدر درشت لہجے میں بولا۔ علی بن ورقہ یہ سن کر بھڑک اٹھا۔ غصے اور بیبسی سے وہ نڈال سا ہو گیا۔ اس کے قدم غیر شعوری طور پر پیچھے ہٹنے لگے۔ جسم میں بھڑاپے کے باعث نقاحت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ محمود نے قوت سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اسے ایک طرف تو یہ صدمہ تھا کہ محمود نے آج اس کا سامنا کر لیا تھا۔ دوسری طرف اپنی بہن سے ہونے والا انکار بھی خلاف توقع تھا۔ تیری اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ تُو؟ علی بن ورقہ کو خود اپنی آواز کہیں دور سے سنائی دیتی محسوس ہوئی۔ یہ جرت مجھے میری قوت ایمان نے بخشی ہے۔ میرے مرہوم آقا بن قداری کی آخری نصیحت یہی تھی کہ میں جس کے پاس بھی جاؤں صرف اسی کا تابدار بن کر رہوں۔ میں ان کی نصیحت کو وسیعت سمجھ کر ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہوں۔ محمود اب اس کے مقابلہ کھڑا ہوا۔ تو تجھے بن قداری یاد رہا مگر میں کیسے بھول گیا؟ جس نے تجھے اتنا عرصہ کھانے کو روٹی دی سر چھپانے کو اپنا گھر دیا۔ میں نے تو تجھے نہیں بیچا نہ ہی کسی کو بخشا ہے کہ میں اب تیرا آقا نہیں رہا۔ اب علی بن ورقہ گھٹے گھٹے لفظوں میں بات کر رہا تھا۔ ابن الورقہ محمود فاطمہ کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا وہ کوئی احسان نہیں تھا۔ وہ تیرا فرض بنتا تھا۔ تم نے نہیں مجھے میرے اللہ نے رزق دیا۔ تم تو اتنے ظالم ہو کہ کسی کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتے۔ خود غرضی میں شیطان بھی تم سے پناہ مانگتا ہوگا۔ آج تمہیں اپنے احسان یاد آ رہے ہیں مگر اس کل کو بھول گئے کہ جب ایک معذور شخص تمہارے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، منت سماجت کر رہا تھا اور تم اس سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لائے۔ اس نے تو تم سے صرف اپنے مرنے تک کی محلت مانگی تھی مگر تمہیں وہ دینا بھی عذاب دکھائی دیا تھا۔ تم کسی کو کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے مجھ پر کچھ خرچ کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی فوراں چکا لیا۔ میں آج کے بعد تمہارا غلام نہیں۔ زندگی مقافات عمل ہوتی ہے۔ کل جو کچھ تم نے کسی کے ساتھ کیا آج قدرت نے ایسا ہی تمہارے ساتھ کر دکھایا۔ اس لیے جو بھی قدم اٹھانا ہو اسے سوچ سمجھ کر ہی اٹھانا۔ میں اب جوان بھی ہوں اور مضبوط بھی۔ ناخلف میں یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ تُو نے مجھ سے بغاوت و سرکشی کی ہے اور سزا میں تجھے زندگی بھر زندان خانے کی ہوا کھلاؤں گا۔ تُو نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ علی بن ورقہ تیش کے عالم میں اٹھکڑا ہوا۔ تمہاری بیوی نے یہ غلام مجھے بخش دیا اور بخشی ہوئی چیز واپس مانگنا عمرہ کی شان کے خلاف ہے۔ اگر تم بھری عدالت میں اپنا مزہکہ اڑوانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ محمود کے عقب میں سے فاطمہ بول پڑی۔ وہ خود کو محمود کے عقب میں بے حد محفوظ سمجھ رہی تھی۔ بہت خوب یہ میرا غلام ہے کہ میری بیوی کا اور وہ کون ہوتی ہے؟ میری ملکیتی چیز مجھ سے اجازت لیے بنا کسی دوسرے کو بخشنے والی۔ علی بن ورقہ تڑک کر بولا۔ ٹھیک ہے تم یہاں سے سیدھے قاضی کے پاس جاؤ اب وہی تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ فاطمہ نے ہاتھ جھٹک کر لاپرواہی سے کہا۔ محمود سیسا پلائی دیوار بنا اپنی مالکہ کے سامنے کھڑا رہا۔ علی بن ورقہ کافی دیر تک اپنی بیوی اور بہن کو ہزیان بگتا رہا۔ وہ محمود کی جانب بار بار کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا مگر جو ہی اس کی نگاہ اس کے چوڑے چکلے سینے پر پڑتی تو وہ خود کو بیبسی کے بھمر میں پھسا ہوا محسوس کرتا۔ علی بن ورقہ نے جب دیکھا کہ بات بننے کی بجائے اب بلکل بگڑ چکی ہے اپنی بہن سے فوراں معافی مانگی بلکہ محمود سے بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر واپس چلنے کی استعدا کی۔